بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مولا سید الانبیاء اللہ الرحمن الرحیم مولا سید الانبیاء دل ہے سارا نا پوری سنا ماں صدقہ جامہ دین دین علی و ایمان علی حق دی پہچان علی اوہ جہنو رب ملین انسان نانیت اوہ انسان بولو قائل فرمندہ جہنو رب تو کم درا دل مردہ دے اوہ شیر جوان علی اوہ میں دوں لفنا مچ گال مکا مردہ دین مال علی مردہ دین مردہ دین بابا 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 صدقہ بڑا سونا صدقہ جامہ امام حسین بادشاہ دی ازادار دا بہت بڑا مقام ہے ایڈے دے مٹھییاں تھی آکے بیٹھے ہو تو اڈن اور وفضل بندہ آگاں کوئی نہیں سارا نا پہلو تو اڈی ٹکٹ اگاں جانی ہے کیوں تو سی امام حسین بادشاہ دا ذکر بے کے سن دے پہے امام حسین ایڈا وڈا بادشاہ ہے روڑی تو اٹھا کے محل تے بٹھا کے ہور منگ دیوہ میں حسین کسیدہ میں تو انہوں سنان لگا کلیا سی ازادہ دعا کیونکہ ساڑھے بابا جانی امام حسین بادشاہ دے قدمہ میں اس نے یقینا انہاں ذاکری یو کی تیرے ڈی با مسال ہے انہاں دا کوئی ہم پلہ آئے ہی نہیں ساڑھے تھی کوئی اوقات تھی نہیں کوئی وجود ہی نہیں انہاں دی دعا دا سلسل ہے چلو جڑھے چند منٹ حاضر ہوئے ہیں میرا دل چند ہے چلو بھائیوں نے مکمل نوکری سنائی جائے کسیدہ لکھے ہوئے آپ بابا جی تے دعا لین واسطے سادات میرے بھائیو امام حسین بادشاہ دے ازادار دا مقام ازادار نو پتہ لگ جائے نا ٹھیک ہے تے موروئے نا کسے نکھے میں اگے بہہ کے سنیا تھے میں پیچھے بہہ کے نہیں جڑھا اتھو اندر نہیں آ جاندہ بابا جی مور اندیتے اندہ انج نہیں آ سکتا ٹھیک ہے ہاں یلینو سردار من کے مولا یلینو توشی زاکر کا لوگو جھنگ دی درتی ہے بہانے دے لوگو پوڑا مزاج سا مہینے آ سی سات سال بزرگان آل دیوٹی کیتی ہے چھے بھی آئے ہیں کچھے نہیں پڑے آئے گلانی فارم توشی زاکر نے پہلو تیر دا گھنٹا چیک کر دے رہا اندہو با کردہ کی ٹھیک ہے آج ٹیمی انہا ہندہ پہ انتی چالی منٹ بندہ پڑ دا ہے وہ توشی چیکنگ ویچے لگا سر دیو میں زاکر آتے میں رکن آڑے دا پتر آتے میں تو انہوں مجلس سنانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے نال بولنے تو میں پڑ دا ہے جی تسی میرے لگے دے رہا وہ ہی ہے کوئی اور ہے میں وہ ہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے جیوں علی نو سفردزہ نہیں پڑنا چاہنا ہے علی نو مولا علی نو علی نو سردار من کے انہیں ویرنال حت کیوں ملا میں جو لہاں دے آتے لگ کے اہمیں مولوی دے گے چھڑ جا چھڑ کے کسی دیو سارے نو کر آن سرکار دے دا کس منورے کولو میں نہیں دے دا میں نہیں دے دا تیرا چھڑ دار چھڑ کے کیوں کمیان دے بوئے کھڑ کھا حت چاہ حت چاہ حیدری شبیر سردار دے ازادار زندہ باد امام حسین باد تشریف لے آئے میری مراد میرے وزرک جناب قبلہ حبیب رضا حیدری صاحب میرا مان امام حسین باد امام حسین باد سرکار دے دے سرمت رکھے بانی مجلس 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 دنیا ہوتے اس دا کوئی نہ کوئی بندہ خالق ہے ٹھیک ہے اور آل محمد انہوں دے گھروں صرف اور صرف زندگیاں عزت رزق تے بخت لب دائیں او تھے بد دعا دی گنیائش نہیں اگر وہ بد دعا کر انتا دنیا غرق ہو جائے او تو صرف زندگیاں لب دیا نے ٹھیک ہے دی شبیر ایڈا وڈا بادشاہ امام حسین بادشاہ محمد عربی دا سونا پتر ریڈا وڈا کری میں او زندگیاں عطا کر دیں او بندہ پر چھوٹے اوہ دے پہ اوہ پیدا ہے بس آنڈ نہیں چلدا پہ میں مجلس پڑھنا ساؤنڈ آڑا تو نہیں لیا گیا صدقے تو آڈی توجہ میرے تونوں آواز آ رہا نا اوہ پائی جی تونوں آواز نہیں پیوندہ تکی تک گیا آ جاؤ امام حسین بادشاہ صرف زندگیاں عطا کر دیں کوئی بندہ یہ تو میرے تو اٹھ کے سوال کر سکتا ہے ذہن ساجد تو پہ آنا ہے زندگی تک وار علب دی تو آنا ہے شبیر زندگیاں عطا کر دیں میں دس دنہ کیوئے زندگیاں عطا کر دیں ویکھنا میرے پاسے جدو ملے سے شبیر چاہ کے بھیجن دیں امام حسین بادشاہ دا ازادار اس وڑے شبیر آ دیں میں سب آٹھ وجہ آوے رات دس وجہ جاوے سب آٹھ وجہ آوے رات دس وجہ جاوے اوہ دیو زندگی دا میں وقت اکاونٹ ہی نہیں کر دا کیوں میں وقت رہو دینا تو کوئی بندہ ہے نا کہ میری ساری زندگی میری ساری زندگی امام حسین بادشاہ دی ازاداریز گزر گئی ہے میں بڑیاں مجلسہ سنی ہیں میں بڑیاں مجلسہ کرائیاں نے نا نا قدیب یہ نا سوچے وہ شبیر زیدہ وڑا بادشاہ نبیان دا کردہ نہیں رکھ دے ایک لفظ ہے ان جڑا کسی دے دا شیئر سنانے لگاں باہی رہو اٹھ رہو نا ماحول چین کار دے دا لیکن نہیں تو آڈی اگر توجہ میرے پاس ہے رہی تو میں شیئر سنان دا جناب نو ایک لفظ ہے مرے ماروی دو لفظ ہو گیا نا سمجھ آ رہی ہے ماروی مرے تو آیا نہیں مرے آیا بھی نہیں تو مرے ہوئی کیسی گالے ایک لفظ جیڑا ایدہ خالق کونے یہ توجہ کن پہ ہے بابا جی کیڑی جاہتے آکھیا گیا ہے کن آکھیا گیا ہے کیوں آکھیا گیا ہے شیرتے ہیں مجرام نو سنانے جیتوڑی توہ جو رہی تھے کوئی ایسا بندہ ہے اپنے موسر نو چھاڑ کے نص پہ ہے پاج پہ ہے جان بچائیس جانگا لیا ہو ایسے مقام تے بابا جی آکے رکے ہیں ایسے مقام تے آکے رکے ہیں کوئی ایسے ایسی گھل کیتی جیڑا ان جواب لبے سناوا بیوی ہم تیری مرے میں جرمان نہیں امہ 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 اکھی جانے ذرہ بھی حیاء نہیں اے ذرہ بھی حیاء نہیں تے میرا ہونے دل کردائے تے نو چوکچ جتیاں بنا مرے میں جانے ذرہ بھی ہستی میرے توبا تشریف فرمانے کہ ساڑے کے سیدھے پڑھن دیلوڑ نہیں لیکن ڈیوٹی ہونے تو اڈائش کے تو اڈی محبت ہے چلو میں دس منٹ حاضری دے لاؤں صدقے جاوان ہاں لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا حسین دوسری بھی بولو حسین لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا پڑھا حسین کے سار میں قرآن میزہ پر پڑھا حسین کے سار میں قرآن میزہ پر یدید یہ سوچ رہا تھا کہ فرگتہ کیا ہے لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا حسین دیکھو کچھا حیدری لا الہ دی بنایا حسین ملومیاں سے ظلم کی دھریاں اڑا گیا ذہنیت یزیدہ حسین ملا گیا کہتا گیا مسلسل دامشک تک حسین جاؤ تو ہو یزید سے شبیرہ گیا لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا حسین احمد ملے خدا سے عرش برین پر زمین پر بلا لیا شبیرہ خدا کو زمین پر بلا لیا لا الہ دی بنایا حسین سو نبن ساحد لا حد میں جانا ہے ایک جن دولت کسی کے پاس کہاں اس کری رہی ارے شبیر سبچار کا سوچا ہے رات صرف جنت میرے خیمے کے باہر کھڑی رہی لا الہ دی بنایا حسین احمد ملے خدا سے لا الہ دی بنایا جمیں شبیرہ شہرہر دیار گیا جہاں نکا فلا پہنچا وہاں غبار گیا اگر کربلا کی جنگ تھی دو شہلادہ کیا ایک چلم میں دم ہے تو رکھو حسین آر گیا لا الہ دی بنا مجلومیات سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین اور قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین اور کیا بلاند شمر کے نیزے کی نوک پر ہیپسٹ کون سب کو دکھاتا گیا حسین نائلہ دی بنایا حسین سرگسانی پڑھا لائلہ دی بنایا حسین اس کو بعد ہے کیا لائلہ دی بنایا حسین جلتا 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 نجیڑے مٹھی نال توڑ دے اونا دی لائلہ دی زرایا حسین ہے ملکے ملکے حیدری امام حسین بادشاہ اس تا عطا کرن شیر ایڈا سونا سنان لگا بے سختا دو آدھے سو شعباد پاکستان ساڑے بابا جانی زاکر ملک ساجد رکن صاحب سندھ حیدرانباد مہیلس پاک تے چلے گئے اتھ دے کا زدار ہے جس دنا میں لال داس ہندو ہے سارے جتنے وڈے ذاکر ہیں نا کبلہ حیدری صاحب ہو گیا ہے شاکر صاحب ہو گیا ہے بابی ریاض سانشاہ رتوال ہو گیا ہے اس سارے اتھے جاندے نے مجلس پڑھا بزرگ بھی چلے گئے بابا جی رات تُنا دیکھوٹھی تے بنگلے تے گھر تے ٹھہرے بیکھیا کی پندرہ سوڑا گھوڑے تھلے بجے نے تے چار گھوڑے اتھے بجے نے تُنا تے ایسی لگے رات کوئی بندہ نہ ملیا سوال نہ کر سکے صبح نافشتے تے وہاں لال داس سامنے آگیا تے آدھے نے اے تھلے پندرہ سوڑا گھوڑے بجے نے چار گھوڑے اتھے بجے نے انہیں فرق کیے انہیں ساجد حسین جڑے تھلے گھوڑے بجے اے میرے اپنے گھوڑن تینا واسے میں ناوکر رکھے تُنا کھر جڑے چار گھوڑے اتھے رہے اوہ لال دا سادہ ہے اوہ گھوڑے امام حسین بادشاہ دے پتران دے گھوڑے نے انہیں دی میں اپنا اکری دے نا ارے جیو توجہ میرے پاس نتیجے تے آگیا انہیں ساجد حسین اے جڑے گھوڑے نے اے امام حسین بادشاہ دے پتران دے گھوڑے نے ایک شہزادہ علی اکبر دا گھوڑا ہے ایک شہزادہ کاسم دا ایک سرکار ابباس دا ہے ایک امام حسین بادشاہ دا گھوڑا ہے میں ہتی نا دی ڈیوٹی دے نا ملک صاحب آگیاں تھے تُسھی مسلمان کیوں نہیں ہو جاندے اڈا سونا جو عقید ہے تو اڈا ہندو بڑا جواب دیتا ہو ساجد حسین اس گلدہ میں اڈا رہا ہے سوال نہ کریں تیرا دادا استاد آمد بخش بھٹی میرے کوڑا ہے مجلس پڑھنے اُس سے میرے تیو سوال کیتا ہی کہ تُسھی مسلمان کیوں نہیں ہو جاندے اُن بھی میں ای جواب دیتا ہے جیڑا تن جواب دیں لگا میں ساجد حسین ماشرال دن صرف شبیر دی پاور چیک کرنا چاہنا اُن میں ویکھنے کیڑا بندہ پچھے رہ گیا صدقے میں ماشرال دن صرف شبیر دی پاور چیک کرنا چاہنا ملک صحابہ کیا تُو ہندو اے امام حسین دی پاور کی میں چیک کرنا چاہنا ہے ہندو نے جواب دے کے سمندر قوزج بند کر دیتا مسکرال پی آدھائے ملک ساجد میری گال سونا میں ماشرال دن شبیر دی پاور اِن چیک کرنا چاہنا اگر صحابہ کاف دا کتا جنت جا سکتا ہے میں اکبر دا ناوچر جنت جنہیں جا سکتا سارے جیو ہاتھ اچا حیدری صدقے ہندو آئی نا ہندو آئی تب درگا گیا متحچ کیا مسکرہ کیا دائے متحچ تلک میرے دل بچ حسین مصر اے میرا بھگوان ہے سارے جیو شد کے جاماں مطے تے تلک میرے دل بچ حسین مصر اے میرا بھگوان ہے وہ میرا سجدہ ہے ایسے شریمتی کو جہنہ نا لئیے آجا میں دل کو سکھو ہندو ہاں ہندو ہاں ہندو ہاں میں اس گلو سا جہن دے میرے دل دی بار گایا حسین ہے بسم اللہ کے راہ یوانی امانو صدقے میں بسم اللہ کے راہ سارے جیو امام حسین بادشاہ تو انہوں آباد رکھا سوائے گا میں شبیر کر دی کسے گم مشنر ہوگا زاکر جو کسیدہ شروع کر دیا نا اس دکوشش ہون دی ہے کہ ایک شیر میں پڑھے اگلا شیر اس تو خوبصورت کر کے سناؤں گا ٹھیک ہے اے ساری ہیں گلہ ہیں نا تجھے صرف نصر میں تو سن لو ٹھیک ہے میں وہ سمجھا سکا میرے سمجھانے جس فرق ہو سکتا تو ہرے سمجھانے جس نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے امام حسین بادشاہ اپنے گھر تشریف فرمانے سرکار رہب جے سرکار رہب نہیں مڑھے نبیان دی نبی دی بارگاہ چاہ کے سرکار رہب سوال کیتا ویکھو میرے مقدر چولاد ہے حسنین شریف ایند پاک نانے ڈٹھا ویک کیا دن نہیں کوئی نہیں چٹیاں داڑیاں نا میری گال لے تو سا میرا جملہ سمجھنا ہے روندہ ہے اس گلی چو رہے بلنگ پہ نا جیڑی گلی چوکدی کو روندہ نہیں لنگیا امام حسین بادشاہ اپنے نانے دا سلام کرنواست جا اپنے دروازے تو رکے نے روندہ ہے بندہ جیسے کڑوں لنگیا نا تو شبیر آدھن نانا سلمان مدینہ محمد دا وسطہ ہوئے میرا بابا علی بھی ہوئے میری ماں سیدہ بھی ہوئے میرا ویر حسن بھی ہوئے کوئی بندہ ساڑھی گلی چو روندہ ہے لنگ جائے میرے نانے دی گلی دی توہین نہیں اس کو واپس بلاؤ واپس آ گیا امام حسین بادشاہ دے سامنے کھڑ گر رہا ہے شبیر آدھن کیوں رونے ہے آدھن نبیان دی نبی دی بارگاست گیا میں آنکھیں بے کھلو ہیں محفوظت میرے مقدر چولاد ہے ان آنکھیں کوئی نہیں شبیر آدھن میرے نانے ایتنی آنکھیں دینی نہیں آدھن جی لینے دینی گل لجے گا میں پوچھے آئے ان آنکھیں کوئی نہیں شبیر آدھن آجا پھر میرے پیچھے جی نا سترہ ویر حسین بزرگان ساڑھن جی تھی آنکھیں نا وہ تھے میں نہیں کسے بندن وہ کیا کوئی منت بندہ قرار پا جاوے دوسریوں نے پتہ نہیں کمیں سن دیو اے سترہ جی دے واسطے میں منت کر رہایا امام حسین بادشاہ اگے گے نے پچھے سرکار سلمان نے پچھے رہے بے مسجد نبی دے اندر قدم رکھے ہیں امام حسین بادشاہ نبی آدھن نبی جیسے بڑے اپنے پتر دے تازیم واسطے اٹھے ہیں اے رہے بسرکار سلمان نو کراس کر کے امام حسین بادشاہ دے قدمہ دے بوسا دے کیا دے خطر بھامے میں نو ملے یا نا ملے میں نو پک ہو گیا کہنا دا صدر تو ہیے سارے جیو تو اٹھے سمجن نو سلام ہے کہنا دا صدر تو ہیے کھڑ گیا رہے بھی امام حسین بادشاہ دے گے لج پال تائیدار مدینہ نبی پاک دے پاسے ویکھیاس مون امام حسین بادشاہ دے پاسے ویکھیا رہے بھی تے ویک کے ڈیڑی گال کیتی سڑا ماں تا دے کھڑ کے اپیل آیاں لے کے وکیل آیاں جج تو وکیل ود گیا کھڑ کے اپیل آیاں لے کے وکیل آیاں جج تو وکیل ود گیا وہ جیڑ دربار جو رندے سیول گیا ایسی شخید او دو ست پتر لے دیتے ست ملے ست ملے ست ملے نگیڑ تیر دربار جو او نا ستاندہ خدا آیاں حسین علی مآلہ میں صدقے دے بسم اللہ صدقے دے تُسی سارے جیو ہم مان نہ ہو جاوے ایک شیر کسیدہ دا سن لو کسیدہ لکھیا ہے بابا جی توڑی دو آدھا سر کا نوا بلکل سترہ بادشاہ تاکیتیا نے او میرا دل چاہایا کسیدہ ساڑھے بزرگاں پڑھیا جاندے سینے ہوتے لکھیا میرے مولادا نہ ہو گئے مشہور زمانہ ہویا پورے ورڈ سنیا ٹھیکے او دی آخری سترہ سان تھلے میرا محل ہو گئے اتی علمہ دی چھاں ہو گئے ٹھیکے ہون تُس یہ کسیدہ سنی بیٹھے ہو مولا میرا بھی گھار ہو گئے ہر بندے سنے ہیں ہر موبائل تیون بھی لگی ہے مولا میرا بھی گھار ہو گئے اتی علمہ دی چھاں ہو گئے اے بندہ ہر بندے دی زبانی ہے گالے مولا میرا بھی گھار ہو گئے اتی علمہ دی چھاں ہو گئے مولا میرا بھی گھار ہو گئے اتی علمہ دی چھاں ہو گئے زین ساجد رکن صرف اے دسنا چاندہ ہے کہ اے علمہ دی چھاں اے ڈی سو کی نہیں ہون دی یہ علمہ دی چھاں کیویں ہونے ہیں ماماں بینہ دیاں نار رلا کے سارا دن امام حسین بادشاہ دی مجلس سن کے مجلس سن تو بعد گھر جا کے سرکار وفا دی علم تھلے جھوک کے جا کے اسی سونا ہے ہم ان چھاں نہ کرے تو میں انو پھڑ لینا ٹھیک ہے تے جے بندہ کوئی چند ہے بے چھاں ہو جاوے تم ان ایک اور بھی گال دسنا ماماں رلا نہ بینہ رلا نہ دیاں رلا نہ مجلس چھاں ایک کم کر لیا او دسا کڑا کم ہے علی مولا دے پتراندہ جندے در وچ پیار ہوئے علی مولا بابا بابا ستاب لے علی مولا 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 دے پتراندہ جندے در وچ پیار ہوئے اکو جنت دے گھر ملسی اکو جنت دے گھر ملسی تا چودا دا زوار ہوئے بسم اللہ تا چودا دا زوار ہوئے ممکہ جان حبیبت ہے ممکہ جان حبیبت ہے جتا میسم تمارے ہمیں میں بسم اللہ کرنا میں مطمئن کرنا بسم اللہ سارجی میرے حصے دا وقت ختم ہوندہ پہ ہے میرے بزرگ تشریف فرمانے میں گا سندہ بڑھ جاوا تو اڈائش کے میں جاننا ساری زندگی ایسا پڑھنا ہے تو سا سوڑنا ہے ساڑے بزرگا ایک نات پڑھی ہے مشہورے زمانہ ہوئی ار بندے پڑھی ہوئی سونی ہوئی میرا دل چاندہ ہے میں اہودیاں دو سترہ تو انہوں سنا کے تے بزرگاں دے حوالے ممبر قدر پھلاندہ بل بل جانے تے ساف دماغاں والی تے قدر پھلاندہ گرج کی جانے تے مردے کھاں والی قدر پھلاندہ گرج کی جانے تے نا شرماں والی شرماں دور ہٹایاں تے میشر دے دین بے ادبانو تے بل جا سن وڈیاں تے قدر نبی دا اے کی جانے تے دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانے والی تے ساؤں گا بچے نات پڑھنے آلے آخری تے قدر نبی دا جانے دے آنا وہ ساؤں گا نا مدینے دو جا مدینے کلمہ تر ہی نا پڑھنا چاہیدہ قدر نبی دا جانے آلے مدینے ساؤں گا نے قدر نبی دا جانے والی تے ساؤں گا بچے میا دا قدر نبی دا آیو یو کی دینے جن پاک بطول روائی او چون سند دے پردے مسجد چون بی بی اٹھ دی بہا دی او جوانی مالک او من سند کے جانے میا دا قدر نبی دا آ بی بی آنیا کی تا جائے چاہ دروی لکر آئی قدر نبی دا حسین نے کی تا جائے کاربال جھوکا مینہ کھواری مینہ کھواری مینہ کھواری او کی دینے او کی دینے او جڑیا دے آیا جو پہلی باری او دربار دوچوہ پیانو امران دیا دی او جڑی کا دن آئی گھار تو باہر آئی مقدومہ کھو لنبی مینہ کھواری مینہ کھواری مینہ کھواری او کی دینے او کی دینے گھار تو باہر آئی مخدومہ کو لنبی جڑا بند آنکھے پرول سکھاوے کی میرے پاس بگر تانائی دی کوئی نہیں ملی او در مار دویت وہ بامے قسام چاوے پتران دی او دیو اے او دیو برسا زہرانو بنجے گھارتائیں اٹھ دے اے نبی دی دی اے 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 صدی کے جاماں ایک باد ہور پڑھنا چاہنا ناڑوانا نہیں سیدھی سترہ میرے کول امانت میں بسم اللہ کے صدی کے جاماں بان چھوڑ آج دار مدینہ حسنین شریف ہے اندہ پاک نانا میں کس بات چاہ دی گل کر لگا شاہ جی میں اس بات چاہ دی گل کر لگا جس واسطہ اللہ نے کائنات بنائی اے جہان بنائے او کون محمد اربی اللہ دے ہوں تم تو بینہ نہ بھولے نالا اس بات چاہ دی گل کر لگا جانا جشن بھائیان بارا نو منایا ہے اے سا ستارا نو منایا ہے اس بات چاہ دی گل کر لگا او جے دی دھی اپنے باب دے دربار چھاڑ کے روکیا دی یہ چاچا سلمان انہ نو آک میں تھاگ بھائیاں انہ نو آک میں تھاگ بھائیاں اے لینہ دا نبیان دا ورسہ نہیں ہوں دا کوئی باب دا لکھا ہو یہ دلیا او روما نالیوں میری سینڈ نماد چادر چکاڑ کے باب دے لکھیو تریر سرکار فضا دے ہاتھ رکھیے سرکار فضا سرکار سلمان دے ہاتھ رکھیے سرکار سلمان اس بیدین دے ہاتھ رکھیے اے سندوے کی آدمیں نہیں مندہ آدمیں نہیں مندہ اے نبی دی دھیئے او روما نالیوں میری سینڈ چھے قرآن دیا آئیتاں پھڑ کے دربار سنایاں نال محمد دی دھی روندی بھی آئیتاں روکیا دی فلا نبی دا فلاں پتر وارا ساں فلا نبی دا فلاں پتر وارا ساں اے گتا بکواس کر کیا دا سارا قرآن پڑ میں نہیں مندہ سندوے ٹکڑے کر زمین دے سکتے ساں میری سینڈ سندوے ٹکڑے چیندی آئیتاں روندی آئیتاں روکیا دیئے میں نے پیوڑا تکھا سمان کی دائی کانون اندے بدلانے او حق نا پیادے اندے میں بھری اٹھے میرے پاک گواچ اٹھے میرے پاک گواہ میرے پاک گواہ میرے پاک گواہ